اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہزگاری ملے پارہ دو سورہ بکر آیت نمبر 183 رمضان المبارک اللہ کا وہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کی عظمت و فضیلت کے بیان سے حدیثوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں حدیث حضرت ابو مسقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے تو میری امت تمنا کرتی کی پورا سال ہی رمضان رہے ابنِ خزرما حدیث حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جنزیروں میں جکڑ کر قیاد کر دیا جاتا ہے بخاری و مسلم شریف حدیث امام بہکی شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان برکت والا مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں کسی مومن روجہ دار کو افطار کرائے اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آجاد کر دی جاتی ہے اور افطار کرانے والے کو ایسا ہی سواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو بغیر اس کے کی اس کے سواب میں کچھ کمی واقع ہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کے ہر نیک کام کا سواب دس سے سات سو گناہ ہے لیکن روزہ وہ نیکی ہے جس کے بارے میں رب خود ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزہ دار کو اس کی جزا سواب انام میں خود دوں گا بخاری و مسلم شریف حدیث حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا سواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں بخاری شریف حدیث میں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عجاب کرنا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتا نجحت المجالز موسیقی